السلام علیکم صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چار انہوں نے عمرو بن سعید سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دے تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے اور جب رسول اللہ یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھی آپ نے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے آدمیوں نے حرام نہیں کیا تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون رزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول اللہ کے لیے اجازت دی تھی تمہارے لیے نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمرو نے کیا جواب دیا کہا یوں کہ اے ابو شریح حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں مگر حرم مکہ کسی خطاکار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا